بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پوری امید ہے کہ سب بین بائی ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو شکرم رکھے پریشانی ہم صرفوں سے دور رکھے اور سب کے رزق میں عمر میں برکتیں حطا فرمائے آمین سلمہ آمین یار بلالہ تو آج ہم جا رہے ہیں کم جا رہے ہیں؟ حفظہ شادی پہ جا رہے ہیں آپ ابھی سے بول گئے ہیں آگے کیا بننے گا؟ ابھی تو نکلے بھی نہیں بسم اللہ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چلیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیر حریر سے نا ڈاوٹ ساب جو ہے وہ آپ زمباد ہی لے جائیں آمین نکلتے ہی بھول گئے ہیں آگے بتانے کیا بنے گا تو بارش لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں سیشے کا یہ حال ہے نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی ہے تو کوشش کریں گے بڑی اچھی سی ویڈیو دیں آپ کو ہم حفظہ باد پہنچ گئے ہیں موسم بڑا حراب تھا رستے میں بڑے پریشانی ہوئی ہے ٹائر بھی پنچر ہو گیا تو یہ حفظہ باد نظام سویٹس بیکر یہاں کی مٹھائی مہ کے پاپا کو بہت پسند ہے تو مہ کے پاپا گئے ہیں مٹھائی لیں تو اب انشاءاللہ گھر پہنچ جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گھر سے چلتے ہیں بکر بھی تو بسم اللہ پڑی تھی یہ وہی ویڈیو چال رہی ہے بسم اللہ مرکت کے لئے پڑے لے جائے تو کیا حال ہے آپ کو یوگا ٹک ٹاک ہے یہ پچھیں کہ کیسے لگے آپ کو میرا نیا گٹ اپ کیسا لگا یہ ہمارا محمد شاہدیب ہے میرا ڈریس کیسا لگا آج کا یہ دیکھوں یہ محمد شاہدیب ہے یہ کرنے والی بات ہے چینز کیسا لگا چینز کیسا لگا سب لوگ حرام ہیں آگے تو کبھی کبھی شاہدی بسم اللہ الرحمن الرحلین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب ناظرین کا سب بین بھئی ٹھیک ٹاک ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو شکر رکھیں الحمدللہ آپ کی دوان سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور اللہ تعالیٰ صاحب کو پریشانی و مشیبتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں اے دوالہ تعالیٰ صلی اللہ ہم کیے تھے سردی آگے نا سردی آگے نا اس میں سے مجھے آپ سے ملاقات نہیں کھا سکے آب ہم شادی میں پیجی تھی وہاں شادی میں پھر اتنی مشلوق ہی تھی کہ وہاں ویڈیو بھی نکھیں ہاں جی میں نے کہا تو تھا السلام علیکم جی میں کل سے سب کی ویڈیو واج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی میں نے کہا میں اس دیان لگ گئی تو پھر میں سب کی نہیں دیکھ پاؤں گی تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ جن جن کی ویڈیوز آئے ہوئی ہیں کچھ میں نے دیکھ بھی لیئے ہیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں ساری واج کر لوں گی کیونکہ مجھے خود اچھا لگتا ہے آپ سب کی ویڈیوز دیکھنا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تو تھا کہ ہم جا کے شادی پر ویڈیو بنائیں گے لیکن ہوا کچھ یوں وہاں حضمہ داریاں بہت پڑ گئی تھی یہاں سے جب ہم نکلے تو سخت بارش تھی پھر رستے میں ہماری گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا پھر ہم لیڈ پہنچے وہاں جا کے تو پھر آپ کو بتائیے کہ میری ڈیوٹی تھی میں نے دولن تیار کرنے تھی وہ کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی وہاں سے نکلتے ہیں صبح جب اٹھے ہیں تو لائٹ باند ہو گئی اور میرا موبائل کی بیٹری جو بلکل ہتم تھی اور وہاں پہ کسی کا موبائل گم ہوا تھا تو میں رسک نہیں لے رہی تھی کہ میں کہیں پہ موبائل چارجنگ پہ لگا کر تو رکھ دوں کیونکہ میں تو بیزی ہی تھی کبھی کپڑے پریس کرو تو کبھی میک اپ کرو تو یہ ہو تو میں ہے کہ باپا جو ہیں یہ وہاں پہ بچوں کو عشاء زیب اور رویس کو سمالنے کے چکر میں ہو جائیں پھر رویس ٹکتا نہیں ہے تو ابھی جو سٹارڈ میں آپ کو کلپ دکھایا نا جس میں ڈاکٹر صاحب نے ٹو پیس پہنا ہوئے پینٹ کوٹ یہ ان کی زندگی کا پہلا راہری پینٹ ہے کوٹ تو جلو بندہ پہنٹ دی رہتے پینٹ پہلی ہے پہلی ہے نا یہ بچ شادی ہوگا رہا نہیں اس سے پہلے کبھی پینٹ پہنی تھی آپ نے کبھی بچپن میں بھی تو یہ پینٹ کیوں لیا پہلے تو آپ سب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پینٹ کوٹ کیسا لگ رہا تھا ٹو پیس اور آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہی تو ہوگا کہ کتنے مشکل سے پیان کے کھڑے ہوئے تھی اصل میں نا ان کو پینٹے وغیرہ پسند نہیں ہے یہ ایزی ڈریس پسند کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بچپن سے تو پھر وہ تو اس لیے بگر یہ جو پینٹ کوٹ آ گیا ان کی لائف میں اس کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو سناتی ہوں یہ ناگ لائف ہے یہ نا نہیں ہسٹری اچھا یہ پہلے تو یہ بتاتی ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے بھائی کی شادی پہ لیا تھا تقریباً گیارہ سال ہو گیا ان کی شادی کو گیار مات چال رہا ہے تو شادی پہ لیا تھا کچھ اس طرح کی ہم لوگ گئے تھے لاہور وہی جس کی شادی تھی میرے دیور کی آصف اس کا نام ہے وہ آیا تھا قطر سے تو ہم لوگ لہور سیوں سے پک کرنے کے وہیں سے ہمیں شاپنگ کی تو وہیں سے ان کا بیجوینا سوٹ لیا تھا تو اس کی لائف رام گرانٹی ہے تو لیا اس لیے تھا کہ اس وقت اتنا یہ ہوا کچھ ایسے تھا بتائی دیتی ہوں کہ ہماری آپس میں کوئی کچھ آپس میں نہیں ہوئی تھی گھر میں لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور بغیر غلطی کے مارا تھا تو تھپڑ مارنے کے فوراں ہی بعد ان کو حساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن جب تھپڑ جس کو لگ جاتا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا نا ہاں جی ٹھیک ٹھیک تو وہ تھپڑ تو ایک نہیں مارا تھا دو مارے سے تین مارے سے جائے تو وہ تھپڑ تو واپس نہیں ہوتا نا تو کوئی ایسا بندہ جس کو کبھی زندگی میں جس نے تھپڑ کا ذائقہ ہی نہ چکھا ہو اسے پہلی دفعہ اچانک تھپڑ پڑ جی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کسی بندے سے توقع بھی نہ رکھتا ہو کہ یہ بندہ مجھے تھپڑ مار سکتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے پھر وہ جلدی جلدی راضی تو نہیں ہو سکتا نا جی تو باہر ان کے مریض آگے تھے تو اس لیے ذرا مجھے کٹ کرنا پڑا تو بات میں یہ کہا رہی تھی کہ جس کو تھپڑ لگ جاتا ہے پھر اس کا راضی ہونا پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو وہی بندہ بتا سکتا ہے یا کبھی کسی کو لگا ہو اس طرح سے یار مطلب سوچے سو یار لانیا طور ہاں تو چلیں اللہ تعالی ماف کرے جی ہر کسی کو تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سین ہوا تھا کہ مجھے اچھا لگتے تھے یہ لڑکے جنہوں نے سوٹ بوٹ پہننے ہوتے تھے مجھے یہ ڈریس پسند تھا اس وقت کی بات کر رہی ہوں تو ابھی بھی اچھے لگتے ہیں جنہوں کو پہننے کا سلیک ہے اچھے تک سے کیری کر لیتے ہیں تو یہ میرا بھی شوق تھا اور ان کے بھیان بھائی بھی بولتے ہو چاہتے تھے تو یہ اس وقت مجھے راضی کرنے کے چکر میں انہوں نے زندگی کی پہلی اور آخری پینٹ خرید دی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم نے ہرید لی ایک کپڑے ان کے ان کا سائز کروانے کے لیے دے دیئے تو یہ چلے گے جمعہ پڑھنے جمعہ ہی تھا نا جمعہ پڑھنے چلے گے تو ہم لوگوں نے ان کا سائز کٹوا کے پینٹ جو اچھے ہوتے ہیں نا اچھی دکانی ہوتے ہیں بڑی انہوں نے اپنے ٹیلر بٹھائے ہوتے ہیں تو اس نے کاٹ کے سائز ان کا پورا کر دیا تو کٹ کے اب تو واپس نہیں ہوسکتا آپ کے سائز کا ہو گیا تو کہتے ہیں افضال کو دے دو افضال ان کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کا اور ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے تقریبا تو کہتے ہیں افضال کو دے دو اب دیکھو بھائی چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا ہے وہ چار بھائی ہیں ماشاءاللہ تو وہ سب سے چھوٹا ہے تو چھوٹا بھائی پہن سکتا ہے مینگا سوٹ تو یہ سارے بات ہے مجھے بڑی تقریب دیتی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی شرافت سے بڑا کچھ کھویا بھی یہ لائف میں بڑا کچھ لائف میں کھویا ہے سادگی لیکن اتنی بھی سادگی اچھی نہیں ہوں چلو سادہ کپڑا پیاننا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اتنی بھی سادگی نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کو کچھے کھا جائے چلے اللہ اللہ یہ سوٹ وہ تب خریدہ تھا تو کوئی میرے حال سے ساتھ چھ ساتھ شادیوں پر پہن چکے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھ لیں آج گیارہ سال بعد بھی ان کو پورا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھاوے فٹنس کا راز یہ ہے کہ یہ گاڑی بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے تو اس کے باوجود سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے اور ما شاء اللہ اکٹیو ہیں بھاگنے دوڑنے میں اٹھنے بیٹھنے میں سستی نہیں کرتے میں ذرا کرتی ہوں سستی میں ذرا نہیں کرتی میں اچھی ہاسی کرتی سلو اللہ پاک سب اکتاندر سیتا فرمائے سب این بھائی دعا کیا میرے ابو بھی ایسا ہی ہے جب سے ان کو دیکھا ان کا ایسا ہی فگر ہے تو یہ انشاءاللہ آزف کے بیٹے ایک بڑے کا نام ہے یاہیہ جو اس وقت ساڑھے نو سال کا ہے تو انشاءاللہ اس کی شادی پر بھی آکے تھوڑا مارڈرن سوچ رکھتی ہوئی نا تو اگر تو میں بھی اس وقت اسی طرح کی شریف سی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو میں نے کہنا ہے آپ لے لیں ایک کانٹکوٹ تو انہوں نے کہنا ہے اگلے دن تلیا سب دی شادی نماتے آؤ اگلے دن نام ہی کہا تو یہ انہوں نے ضرور کہنا ہے نماتے آؤ کیونکہ کیونکہ رہنا انہوں نے بڑی میری حسرت دی کہ تھوڑا سے موٹے ہو جائیں لیکن نہیں جی انہوں نے مد گئے ٹھیک ہے جی پھر یہی تھوڑی سی باتیں تھیں تھوڑا سے دل کا اوبار نکل گیا ہے تھوڑا سے دل ہلک ہو گیا کافی دنوں سے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہوئی تھی تو بڑی ایسے اداسی سی ہو رہی تھی تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم یوں ناصر نیکسٹ انشاءاللہ کوئی اچھا سوی لوگ لے کے آجنے آپ ابھی تو بس حاضری دیئے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ